سبسکر ساتھی ہوں سبھی کا سواغت عوینندن میں آپ کا ساتھی ٹوٹر موٹیویٹر راہل چودری ساتھی ہوں جو ویڈیو مینز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تاپ ٹین کا پارٹ فائب لے کے حاضر وہاں ہوں تاپ ٹین جس میں ابھی آپ نے لیب اسیسٹن کے اگزام کے بارے میں بہت سارے پیپرز دیکھے ہیں لیب اسیسٹن کے اپنے ٹاپ فور میں سے بہت سارے کیسن خوبو پوچھے گئے ہیں جیسے کی یوجنہوں کا کیسن آپ دیکھ لو جو مینٹ ٹاپ ٹین کا فور نمبر پارٹ ڈالا تھا اس کو آپ دیکھو اس میں راستان سرکار کی پرمک یوجنہیں تھی اور اس میں وہ سیدھی سیدھی لیب اسیسٹن کے اٹھائیس جون والے جو پیپر تھا اس میں سیدھی سیدھی بہت ساری یوجنہیں بچھے گئے اس کے علاوہ جو ٹاپ ٹین ہے اس کا آج فائب نمبر پارٹ ہے اسے چار پارٹ آلیڈی میں کروا چکا ہوں ان کو اچھے سا دیکھیں اور یہ آج ٹاپ ٹین کا فائب نمبر پارٹ ہے اس میں راستان سرکار کے عارتھک وکاس کاری کرم کرنے والے ہیں پر ٹیک ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو ویڈیو مینٹ کی تیاری کر رہے ہیں انہیں ویڈیارتیوں کے لیے یہ ٹاپ ٹین کی جو پانچوں پارٹ ہے یہ پانچوں پارٹ ہے آج اسے پہلے چار پارٹ پانچ پارٹ دیکھنے کے بعد ایک الگ سائی کونفیڈنس آئے گا آپ میں اور یہ آج پانچوں پارٹ دیکھنے کے بعد بتانا کہ سر اب ہم ویڈیو مینس میں کرسی اور آرتک سنسادن جو پارٹ ہے تیس نمبر کا جو پارٹ ہے اب اس میں الگ سائی کونفیڈنس آنے لگیا یہ پانچ پارٹ آپ دیکھ لیتے ہو پانچ پانچ پارٹ ہے آپ دو گھنٹے میں آرام سے دیکھ سکتے ہو اور دو گھنٹے میں دیکھنے کے بعد تیس نمبر کا پارٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اسے پہلے پچھلے کمنٹ باکس میں جو میں نے آپ سے کیسن پوچھا تھا اس کا اپن چرچہ کر لیتے ہیں میں نے کمنٹ باکس میں پوچھا تھا کہ راجستان ستت وکاس لکشے سوسکانگ 2.0 میں 2.0 میں 2.0 میں کونسا ٹاپ ہے کونسا ٹاپ ہے کونسا ٹاپ ہے سبھی کا آنسور بلکل سہی تھا کوٹا ٹاپ ہے تو ہم بات کر رہے تھے ستت وکاس لکشے سوسکانگ اس کے کیا کیا کیسن بن سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ستت وکاس لکشے سوسکانگ 2.0 سیکٹ راستان کی مہاشر بادوارہ جاری کیے گئے ۱۰۰۶ ایک کیونس ان پتہ بھائی ہے اس کے لیے جو راستان سہتت وسکر دمکس سوچکانapor جو راستان سہتت وسکر دمک پانکک مٹی پانک ہوتی Higher اس کا دیکھ ستا ہوتا ہے مونکہ سچی جلہ اس طرح پر ہوتا ہے اس کا جلہ کلیکٹر ہوتا ہے امپورڈنٹ چیزی راستان سسٹینیبر ڈیولپینٹ گولز راستان ستتوکانس لکسے سوچکانگ 2.0 آ چکا ہے 1.0 2020 میں آیا تھا یہ 2.0 ہے اور یہ کب آیا مارچ 2021 میں یعنی 2020 میں 1.0 آ چکا ہے تو 2020 میں 1.0 تھا اور یہ 2021 والا یہ 2.0 ہے ٹھیک ہے اس میں کتے بتاؤ 13 گولز رکھے گئے ہیں میں نے بتایا تھا انتراشتی لیول پر 17 گولز رکھے گئے ٹھیک ہے لیکن اور بھارت کے لیول پر بھارت کے لیول پر جو نیتی آئیوگ جاری کرتا ہے 16 گولز رکھے گئے لیکن آجستان کے ستتوکانس لکسے سوچکانگ میں جو 2021 میں جاری گیا ہے اس میں 13 گولز ہے یہ بھی دانکنا ایسا مت کر دینا کیوں سناستا ہے راستان ستتوکانس لکسے سوچکانگ راستان والا میں 2.0 کتے لکسے رکھے گئے آپ سترہ مت کر دینا سترہ تو انتراشتی لیول پر ہے تو 2016 سے 2030 تک پرابط کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں 13 گولز 13 گولز رکھے گئے ہیں پچپن سنگیت ہے اس میں پہلا استان پر کوٹا ہے یہ دانکنا راستان ستتوکانس لکسے سوچکانگ 2021 بول دو یا 2.0 اس میں پہلا استان پر کوٹا ہے اور انتیم استان پر کون ہے اور کتے گولز اس میں 13 گولز ہے ٹھیک ہے اور اس کا نوڈل باہ کون ہے آئیو جنو باہ گئے یہ کیوں سن آر ایس میں پوچھا گیا ہے تو اس کو اچھے سے دیکھ کے جانا ایک تو آئیو جنو نوڈل باہ کون ہے اور ایک پرتم استان پر انتیم استان پر کون ہے اور 2.0 2021 والا میں کتے لکسے رکھے گئے عدیقانس لکھے دیارتیو کانسل بلکل صحیح تھا مکیہ منتری لگو دیوک پروستان یو جنہ یہ میں نے آپ کو یاد کرو کمنٹ باکس کے لئے کیوشن دیا تھا آج سے سائد چار پانس دن پہلے اور کل آپ کو تھا لیو ایسیسنن کا ایکزام ہوا تھا اس میں یہ پوچھا تھا کہ راستان لگو دیوک پروستان یو جنہ کب شروعی 2019 ٹیک ہے میں نے یہ تو کمنٹ باکس کا کیوشن ہے یہ تو میں نے چار پانس دن پچھلے ویڈیو میں کمنٹ باکس میں دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پیپر میں حبو پوچھا گیا لیو ایسیسن میں یعنی یہ آپ کے ٹاپ ٹین کی جو سیریز ہے وہ آپ کو ٹاپ ٹین میں لے جائے گی ایک ویدیارتی کا کمنٹ بھی تھا کہ اس نے ٹاپ ٹین کی سیریز ہمیں ٹاپ ٹین میں لے جائے گی بلکل بہت سارے کیسے آپ کو ویڈیو میں بہت آپ کو فائدہ ملنے والا بہت آپ کو بینیفیشل رہے گی یہ سیریز تو راستان لگو دیوک پروستان یو جنا ڈیٹ یاد رکھیں 13 دسمبر 2019 13 دسمبر 2019 یہ ڈیٹ یاد رکھیں شروع کی گئی تھی لگو دیوک جو لگانا چاہتے ہیں ان کو پروستان آسی بتاؤ پروستان آسی کے رو میں دس کروڑ تکہ لون اپلپد کرائی جاتا ہے دس کروڑ تکہ یہ بھی پوچھتے ہیں دس کروڑ تکہ لون اپلپد کرائی جاتا ہے جب آپ پچیس لاکھ تکہ لون لیتے ہیں تو آٹھ پرسنٹ بیاس سبسیڈی ملتی ہے پانچ کروڑ تکہ لون لیتے ہیں تو چھ پرسنٹ بیاس سبسیڈی ملتی ہے دس کروڑ تکہ لون لیتے ہیں تو پانچ پرسنٹ بیاس سبسیڈی ملتی ہے یہ آپ کو جانتا ہے تو پچیس لاکھ تکہ لون لگے تو آٹھ پرسنٹ بیاس سبسیڈی پانچ کروڑ تکہ لگے تو چھ پرسنٹ بیاس سبسیڈی دس کروڑ تکہ لگے تو پانچ پرسنٹ بیاس سبسیڈی ملے گی یہ آپ کو جان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دس کروڑ تکا لون بھی آ جاتا ہے تیرہ دسمر 2019 کو شروع کی گئی تھی لگو جو پروسان یوزنا یہ دو کیسان تھے کمینڈ باکس کے کیسان تھے اور ادھکانس ویدیارتی کا آنسر بلکل صحیح تھے تو کمینڈ باکس کے کیسان اپنے کمپلیٹ ہوتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے ٹاپ ٹین کا پارٹ 5 یہ ٹاپ ٹین کا پارٹ 5 ہے جس کے بارے میں اپن چرچہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں راجستان سرکار کی آرتی وکاس پریوزنا ہے جیسے آپ کے سیل بس میں لکھا ہے آرتی وکاس کاریکرم آرتی وکاس یوزنا ہے راجستان سرکار کی آرتی وکاس کاریکرم ساتھ ساتھ اکال سکہ مرسطلکڑ کے کچھ کیسان بھی اس میں سامل کیے گئے یوزناوں کے ساتھ ساتھ تو پہلے یوزناوں پر چرچہ کر لیتے ہیں یہ یوزنا کیوں ایمپورٹنٹ ہے یہ ریس میں پوچھی گئی یہ ملیانکہ نادھکاری ملیانکہ نادھکاری کا پیپر ہوا تھا یعنی دو ایکزام میں لیٹس پوچھی گئی ہے تو اس لیے یہ آپ کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے یوزنا کا نام کیا ہے راجستان کرسی پرتیش پردات مک پریوزنا راجستان کرسی پرتیش پردات مک پریوزنا اپریل دو جار بارہ میں سور ہوئی تھی اپریل دو جار بیس تک چلی تھی سب سے ایمپورٹنٹ کیوزن تو یہ پوچھیں گے یہ یوزنا کس کے دورہ ویٹ پوچھت ہے کس کے دورہ تو ورلڈ بینک دورہ پوچھت یوزنا ہے یہ یوزنا ورلڈ بینک دورہ چلائی جاری ہے ویسو بینک دورہ پوچھت ہے یہ کیسن پوچھا گیا ہے کس کے دورہ پوچھت ہے ویسو بینک دورہ پوچھت ہے راجستان کے پہلے یہ آٹھ کرسی جلوائیو پردیشوں میں چلتی تھی اب یہ راجستان کے دس کے دس کرسی جلوائیو پردیشوں میں چل رہی ہے راستان کے دس کے دس کرسے جلوائی پردیشوں میں چل رہی ہے یہ کیسے رس میں پوچھا تھا کہ اس یوجنا کا مکہ ادیش ہے کیا تھا ایون یہاں تک رس منس میں بھی پوچھا تھا 15 ورد 15 سبدوں میں پوچھا تھا دو نمبر میں اس کا مکہ ادیش ہے سچی جل کا کسل اپیوگ کرنا سنچیت جل کا کسل اپیوگ کرنا یہ اس کا مکہ ادیش ہے اس میں اس یوجنا میں چھے گٹک ہے ستہی جل کا سرکشن کرنا سنگرہیت جل کا سرکشن کرنا بھو جل کا سرکشن کرنا کرسی ادیانے کی اور پسو پالن یہ چھے مکہ اگر ٹک ہے تین تو جلس ہیں ستہی جل سنگرہی جل بھو جل سنچی جل کا کسل اپیوگ کرنا اور میں آپ کو بتا دوں یہ یوجنا ہارتک سمک سامیل لکھئے اس لئے اس کی امپورٹنسی اور بڑھ جاتی ہے تو راستان کرسی پرتیش پرداد میں یوجنا کا ایک کیوشن تو یہ بنے گا کس کے دوارہ پوسیت ہے ورلڈ بینک آج کے لئے سے کیوشن بہت ہوتے ہیں کس کے دوارہ پوسیت ہے دوسرا کتنے کرسی جلوائے کرنا دست میں اور اس کا مکہ ادیش ہے سنچی جل کا کسل اپیوگ کرنا اس میں چھے گٹھا کے کتنے چھے گٹھا کے چلیے اگلے یوجنا کی اور چلتے نیکس یوجنا آپ کی نیرانچل یوجنا نیکس یوجنا ہے وہ کان سے آپ کی نیرانچل یوجنا یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ یوجنا ہے نیرانچل یوجنا بات کلت ہے نیرانچل یوجنا یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی رس میں پوچھے گئی ہے جہاں تک مجھے دان آ رہا ہے رس میں بھی پوچھے اور ویڈیو پری میں بھی پوچھے تھی ویڈیو جو پری اگزام واتا ویڈیو کا اس میں بھی یہ پوچھے تھی نیرانچل پریوزنا نیرانچل پریوزنا کی شروعہ 2016 میں ہوئی تھی 2016 سے لے کے 2022 تک 2022 تک چلے گی اس کا پورا نام ہے اس کا پورا نام ہے اس کا پورا نام ہے اس کا ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ نیرانچل پریوزنا کا ادھر سے کیا ہے جل سنسادنوں میں صدار کرنا اور ان کا سرکشن کرنا جتنے بھی ہمارے جل سنسادنے ان کا مرمت کرنا اور ان کا سرکشن کرنا سب سے ایمپورٹن کیوں سے نہیں ہے یہ بارس سرکار دوارہ کس کے سیوک سے چلائی جاری ہے بات کے ایک کتے نو راجیوں میں چلائی جاری ہے اور راجستان کے دو جلوں میں یہ امپورٹنٹ ہے یہ کسن پوچھا گیا تھا راجستان کے دو جلوں میں ایک تو جوتپور میں چلائی جاری ہے اور ایک ادھرپور میں چلائی جاری ہے دونوں بھی اپسن میں آ سکتے ہیں فرس سیکنڈ کر کے نیرانچل پریوزنا کا پہلا کسن تو یہ آئے گا 2016 سے لے کے 2022 تک کس کے سیوکس ہیں 12 سرکار ورلڈ بینک کے سیوک سے چلا رہی ہے کتے راجیوں میں نو راجیوں میں راستان کے دو جلوں میں جوتپور اور ادھرپور میں نیرانچل پریوزنا چل رہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تیسری امپورٹنٹ پریوزنا جو آپ کے ایکزام میں پوچھی جانے کی سب سے زیادہ سمباؤن ہے وہ ہے جیوندھارا پریوزنا جیوندھارا بہت امپورٹنٹ ہے یہ وہ پریوزنا ہے جو ہر ایکزام میں پوچھی جاتی ہے جیوندھارا پریوزنا جیوندھارا پریوزنا کی شروعات کی اندر سرکار نے کب کی تھی تو کی اندر سرکار نے کی تھی 1996 میں جیوندھارا پریوزنا کی شروعات کی اندر سرکار نے 1996 میں لیکن راجستان گورنمنٹ نے کب شروع کی 2007 میں یہ دی ایسا جائے مکہ منتری جیوندھارا پریوزنا مکہ منتری لگ گیا اس کا ملوہ یہ راجستان سرکار نے 2007 میں شروع کی تھی لیکن یہ مکہ مانتری نہیں لگے اور کیوں جیوندارہ پریوزن پوچھ لے تو وہ سینٹر گورنمنٹ نے شروع کی تھی سینٹر گورنمنٹ نے شروع کی تھی 1996 میں سنتیار میں دونوں میں نے چیزیں بتا دی راستان سرکار 27 کیندر سرکار 1996 میں سنتیار میں یہ سوہ پرتیشت کیندر سرکار دوارہ سنچالی تھے کونسی جیوندارہ پریوزن جو بپل پریوار کے کسان ہیں بلو پورٹی لائن گریبی ریکہ سے نیچے بی پیل پریوار کے جو کسان ہیں ان کے لئے کون کا نرمان کرنا ان کے سچائی کاریوں ہیں تو ان کو آرثک یا ویتی مدد دینا یہ ایس کا عوضیش ہے سب سے ایمپورٹن یہ عوضیش ہے پوچھا گیا ہے کہ یہ ایگزام میں بہت جیوندارہ پریوزن کا عوضیش ہے کہ جو بپل پریوار کے کسان ہیں ان کے لئے کون کا نرمان اور سچائکاری ہی تو انہوں کو انکہ ویتی ہے سائتہ ڈیون ڈھائیوزنہ کی تصیب دی جائے ایک تو کونک کے نرمانی کے لیے ایک م eyesight آیتہ ڈیون ڈھائیوزنہ' ڈیون ڈھائیو چ randomly جہاں نہیں جیون ڈھائیو دھائیو جس لسول HAVE شروع جدو ہے شروع عشق راستان کے دس دلوں میں راستان کے دس دلوں میں تو یہ بھی جانگا برو گوچھر جو پریوزن یا کاری کرم کنسٹر ہو گیا گیا دوزار تین چار میں نیکس بہت ایمپورٹنٹ پریوزن ہے دو پریوزن ہے جو آپ سے ہمیشہ آپ جن میں کنفیوز ہوتے ہو وہ دونوں میں ساتھ کروا دیتا ہوئے دونوں کی دونوں ساتھ کرنا ایک تو ہے سی ڈی پی سی ڈی پی اور ایک آپ کا سی ڈی پی بہت ملتے جورتے ہیں یہ سی ڈی پی اس میں اے ایکس تا ہے سی ڈی پی یہ سی ڈی پی یہ سی ڈی پی کیا ہے کومبیکٹ ڈی جیٹیفیکیشن پروگرام کومبیکٹ کالور روکنا ڈی جیٹیفیکیشن مروسطل کو روکنا ٹیک ہے اس کی گوثنا کب ہوئی مروپرسار روکتاں کاری کرم کی گوثنا 1999 میں ہوئی تھی اور اس میں سینٹری سلیٹ گاریسو کتنا ہے 5550 ہے کیند راجی کا نپات ہے 55 اور ریاستان کے 10 جلو میں چل رہا ہے اور بھارت سرکار کوئی بھی کاری کرم چلا رہی تو وہ گرامینڈ وکاست منترالے کے سیوگ سے چلا تھی راستان سرکار کو یہ کارکرم چلا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ گرامین ہے وہ پنچائتی راج راستان میں ویباغ اور سینٹر میں منطرالے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بارہ سرکار دوارہ چلائی جاری ہے بارہ سرکار کے بھی گرامین وکاس منطرالے دوارہ چلائی جاری ہے تو مروسطل کا پرسار ہوکنے کے لیے جو کارکرم ہے کومبیک ڈیجر ٹی پی کے پروگرام سی ڈی پی سی ڈی پی کارکرم انیس سو نینی نیمی میں گوشنہ ہوئی تھی دوزار ایک میں شروع آتا کندر راجی ایلپاد پیچھتر پچیسے دس جلو میں یہ شروع کیا گیا بارہ سرکار دوارہ چلائی جارہا ہے گرامین بارہ سرکار کے بھی گرامین وکاس منطرالے دوارہ چلائی جارہا ہے مروسطل کے پرسار کو روکنے کے لیے ایک سب سے اچھا ہو پائیے آپ کو دائیں ورکس آر اوپن کیا جائے سیلٹر بیلٹ ورکس آر اوپن پنگتی میں کتار کے روپ میں ورکس لگائے جائے دوسرا یہ تو سی ڈی پی تا یہ سی ڈی پی کیا ہے کمانڈ ایریا ڈیولپینٹ پروگرام کمانڈ ایریا ڈیولپینٹ پروگرام یعنی سچائی سویداؤں کا وستار کرنا یادی مروسطل کو روکنے تو وہاں سچائی کے سویداؤں کا وستار کر دو تو مٹی کا کٹاؤ نہیں ہوگا اپردن نہیں ہوگا اور مروسطل کا پرچار پرسار نہیں ہوگا تو کمانڈ بسار کمانڈ شسر وقت کاریکرام یہ پوچھا جا سکتا ہے کب شروع کیا گیا مردن جس لگ سو چوتر theater بہت important ہے 24 دیا میں سہتر وقت کاریکرام شروع کیا گیا تھا 12 سرکار نے harder کامی ایریا و哥ون Thane چیکر سیوک سے ifyرائ 각و temp مردسو چیل سے آرج тру راستان کے دس جلو میں اور انہوں نے اس تر شروع آر اوپرسار کرنا تو کمانڈ ایریا os n4. com and diagnser Business program جو میں ایک ساتھ یہاں پر کروا دیتا ہوں تینوں کے تینوں ایمپورڈنٹ کاریکرم ایک ساتھ کروا دیتے ہیں تینوں کے اون کون سے ایک ہے مگرہ سے وکاس کاریکرم ایک ہے مگرہ وکاس کاریکرم ایک ہے میوات وکاس کاریکرم اور ایک ہے ڈانگ وکاس کاریکرم ویڈیو مینز کے سیلیبس میں سیدہ سیدہ لکھا ہے وکاس کاریکرم وکاس فریوج نائے مگرہ وکاس کاریکرم میوات وکاس کاریکرم ڈانگ وکاس کارکرم مگرہ وکاس کارکرم کب شروع ہوا دو جار پانچ چھے میں شروع تھا راستان کے کتنے جلوں میں یہ پوچھ سکتے ہیں کب شروع ہوا ایک تو پانچ چھے میں کتنے جلوں میں پانچ جلوں میں مگرہ وکاس کارکرم شروع ہے اور یہ ہنڈیٹ پرسنڈ راجستان سرکار دوارہ سنچالی تھے راستان سرکار کے بھی کون سے بھاگ دوارہ گرامینہ پنچائی تراج بھاگ دوارہ پانچ جلے کون کون سا ہیں تیکھ یہ اجمیر کو توڑنے والا جلہ ہے اجمیر کو دو بھاگم توڑتے ہیں پالی اور راسم راستان کے دو جلے ہیں جو دو بھاگمیں بٹے ہیں اجمیر بھی دو بھاگم بٹاوا ہے چیتوڑ بھی دو بھاگم بٹا ہے چیتوڑ کو توڑنے والا جلہ بھیلوڑا ہے اور اجمیر کو توڑنے والے پالی اور راسم ہوگئے پانچ جلے اجمیر کو توڑنے والے پالی راسم چٹوڑ کو ترنے والا بھلوڑا پانچ جلوں میں چل رہا ہے کہ کونسا مگرہ وکاس کاریکرم اجمر پالی راہ سمن بھلوڑا چٹوڑ میوات وکاس کاریکرم الور اور بھرتپور میں مہو جاتی کے لوگ رہتے ہیں اس سے بولتے ہیں میوات تو یہ الور اور بھرتپور دو جلوں میں چل رہا ہے میوات وکاس کاریکرم الور اور بھرتپور کے دو جلوں میں چل رہا ہے کب شروع آتا 1986- Carmichael میں شروع آتا اور یہ بھی 100% سو پرسند راجستان سرکار دولا چلائے جا رہا ہے گرامی نے پنچائی تراج ویباق دورا دہنگ وکاس کاریکرم ٹھیک ہو آپ سے مگرہ وکاس کاریکرم دو جار پانچ ہے دہنگ وکاس کاریکرم بھی دو جار پانچ ہے چار پانچ میں گوشن ہوئی تھی دو جار پانچ میں شروع تھا دہنگ وکاس کاریکرم آٹھ جلوں میں اور یہ سو پرتیسے تراجی سرکار کا ہے کہ آٹھ جلے کون کون سے تو کورٹا سمبھاگ میں چار جل آتے ہیں بھرت پور سمبھاگ میں چار جل آتے ہیں چار اور چار کتنے ہوگئے آٹھ جل، کتنے آٹھ جلے وکوٹا سمبھاگ پھر سمبھا بھرت پور سمبھا کے چار جل میں چل رہا ہے اور یہ سو پرتیسے تراجی سرکار دوارہ جلا راستان سرکار کے بھی گرامی نے پنچائی تیرا جباگ دوارا سنچالی تھے یہ آپ کو جہاں رکھ رہے ہیں تین کاری کرم آپ کو تین اور ایمپورٹنٹ کاری کرم کی اپن چرچہ کر لیتے ہیں یہ اگزام میں بہت پوچھاتے ہیں ڈی پی اے پی کاری کرم ڈی پی اے پی کاری کرم ایک اے ڈی ڈی پی کاری کرم ڈی ڈی پی کاری کرم اور ایک سنسودیت سہتری وکاس کاری کرم سنسود سہتری وکاس کاری جس کو بولتے ہیں مادا کیا بولتے ہیں مادا کہا جاتا ہے تین ایمپورٹنٹ کاری کرم ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کونسا پروٹ پرون ایریہ پروگرام جہاں سوکہ پڑھنے کی سمبھاؤنا ہے اس سہتر کے جو کاری کرم چلائے گیا سوکہ سمبھاؤے سہتر کاری کرم پروٹ پرون ایریہ پروگرام سوکہ سمبھاؤے سہتر کاری کرم یہ انیس سو تہتر چوٹر میں شروع آتھا یاد رکھیں چوتھی پنچسی اوجنا میں شروع آتھا کتنے راستان کی یہ گیارہ جلو میں چل رہا پہلے آٹھ میں تھا اب گیارہ جلو میں چل رہا ہے کیندر راجی کانپات ہے پچھے تر پچھے پچھے تر پچھے تر پچھے دوسرا ہے ڈی 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 پی کری رہا ہے مروہ ستھل کا ڈیولوپینڈ کرنے والا پروگرام مروہ وکاس کاری کرم انیس سو ستہتر تہتر میں شروع آتھا پانچوی پنچسی اوجنا میں شروع کیا گیا تھا کیندر راجی کانپات ہے پچھے تر پچھے تر پچھے اور یہ سوڑہ جلو میں چل رہا ہے کتنے مدونہ سوڑہ جلو میں چل رہا ہے تیکھی تہتر چوتر ستہتر تہتر چوتھی پنچسی اوجنا پانچوی پنچسی اوجنا کیندر راجی کانپات ہے چوتر پچھے تر پچھے تر دونوں میں اور یہ گیارہ جلو میں اور یہ سولہ جلو میں یہ سکہ سنبھاوی ستھل کاری کرم میں یہ مروہ وکاس کاری کرم میں وہ ڈی پی اے پی اور یہ ڈی ڈی پی اب دیکھیں یہ ستہتر تہتر میں اگلی سال اس میں سنسودن کر دیا ایسے یاد کرنا سنسودیت کام لبتا پریورتی تھی سنسودیت ستھل وکاس کاری کرم موڈی فائی مادا این موڈی فائی اور یہ دیکھو اس کے جسٹ اگلی سال شروع تھا 78-79 میں موڈی فائی جس میں نام آ جائے مادا نام آ جائے وہ 78-79 میں تیرہ جلو میں تیرہ جلو میں شروع کیا گیا تھا آدی واسی ستھر ہے آدی واسی ستھر میں ان کا حقصہ کا پرچار پرسار کرنا ان کا ساماجی کو اور آرکھ کیا کرنا اس کے لئے مادا شروع کیا گیا تھا سنسودیت نام باتے شروع کر دینا 78-79 میں یہ ڈیٹ پوچھی جاتی ہے یہ تین کارکر ماں بچے سیاد کر کے جانا نیکسٹ مرسطل کو روکنے کے لئے ایک انترازٹی لیول کی سنسطہ ہے مرسطل کو روکنے کے لئے ایک انترازٹی لیول کی سنسطہ ہے جس کا نام ہے UNCCD مرسطل کو روکنے کے لئے ایک انترازٹی لیول کی سنسطہ ہے اس کا نام ہے UNCCD مرسطل کو روکنے کے لئے انترازٹی لیول کی سنسطہ ہے ہندیم بولتے ہیں سیمت راستے مرسلکن روک تھام کنفرنس یہ ہندیم بولتے ہیں سترہ جون 1994 کو اس سنسطہ کی اسطاپن ہوئی تھی ریو سمیلن جو 1902 میں مواتا پرتیو سمیلن بھی کہا جاتا ہے اسی کے دیت سترہ جون 1994 کو اس کی اسطاپن ہوئی تھی سترہ جون 1994 کو اس لئے سترہ جون کو کیا منائے جاتا ہے سترہ جون کو ویسو مرسلکن روک تھام دیوز منائے جاتا ہے سترہ جون کو کونسا دیو سمنائی جاتا ہے اسے اور یہ بھی جانکام دوزار بائیس میں جو سترہ جون ابھی گئی ہے سترہ جون دوزار بائیس کو جو شو مرس liqan ڈوک تا ہم دیو سے منائی گیا اس کی تھیل کیا تھی آپ مجھے کمنٹ باکس میٹاو دیکھ کتنےم بھی جانتیوں کو پتا ہے سترہ جون کو سترہ جون مناتا ہے 17 جون 1994 میں کو اس سنسطہ کی ستاپنا ہوئی تھی اس سنسطہ نے کاری کرم کاری پرانم کرنا اس ستاپنے چوران میں 1996 میں سے کاری شروع کیا تھا اس کا عدیس یہ یہ مرسل لکن کو روکنے کے لیے انترازتی لیول کی سنسطہ ہے انترازتی لیول کی سنسطہ کونسی UNCCD بھارک میں دیکھو UNCCD دوارہ مرسل کو روکنے کے لیے ایک سمیلن کا عیجد کیا جاتا اسے بولتا ہے کوپ کوپ 14 کا عیجد یہ ایسا کوپ تھا جو بھارت میں ہوئا تھا ایک ماتر کوپ کوپ 14 گریٹر نورڈا میں ہوئا تھا 2019 میں اور کوپ 15 کہا ہوگا کوپ 15 ہو گیا کہا ہو گیا مئی 2022 میں ابھی لیٹسٹ مئی 2022 میں کوپ 15 ہوئا تھا آبید جان میں کہا ہوئا تھا آبید جان میں ہوئا تھا مرسل کو روکنے کے لیے انترازتی لیول کی سنسطہ UNCCD بھارت میں کاجری اور آفری کاجری اور آفری ایریڈ جانس eben کندری سوسک سہتر انسندان تنسطان کا ہے جوتپور میں 1969 میں استحابن ہوئی تھی آفری یسک ایریڈ فوریسٹ ریسдеچ انسطیوٹ سوسکlette مہانی کے انسند سنسطان یہ بھی جوتپور میں 1985 کاجری آفری دونوں جوتپور میں یہ 1969 یہ 1965 جان کریں کندری سوسک سہتر انسندان سنسطان تو کاجری تو جوتپور میں کندری سوسک باگوانی سنسطان بچوال بکانیر میں یہ بھی آپ جانتنا نیکس بہت ایمپورٹنٹ کاری کرم سکیما سہتر وکاس کاری کرم کونسا سکیما سہتر وکاس کاری کرم بہت ایمپورٹنٹ کاری کرم جو ہماری انتراشتی سکیما لگاتے ہیں ان جلو میں بورڈر ایریا ڈولپینٹ پروگرام چلائے گیا جو ہمارے ایسے جلے جو انتراشتی سکیما بناتے ہیں جیسے گانگر بکانیر جیسے گانگر بارڈ میر چار جلے انتراشتی سکیما لگاتے ہیں اس کا نام ہے ریڈ کلیپ ریکہ ایک جار ستر کلومیٹر ہیں جو ہمارے انتراشتی سکیما لگاتے ہیں ان میں بورڈر ایریا ڈولپینٹ پروگرام چلا گیا تھا ٹھیک ہے کب شروع کیا گیا 1993-94 یہ ڈیٹ یاد رکھیں بورڈر ایریا ڈولپینٹ پروگرام کب شروع کیا گیا ڈیٹ پوچھ سکتے ہیں 1993-94 میں شروع کیا گیا تھا پہلے یہ سو پرتیسط کیندر سرکار دورہ چلائی جاتا تھا لیکن 2015 کے بعد کیندر سرکار کا ریسو کر دیا ساٹھ راستان کا کر دیا چالیس کیندر راجی کا ساٹھ چالیس کر دیا 2015 کے بعد 2015 سے پہلے یہ سو پرسنٹ کیندر سرکار دورہ چلائی جاتا تھا جو چار جلے انتراشتی سیما بناتے ہیں گانگر بکانیٹ جیسر میر بارڈ میں ان میں یہ سیما سیتر ہے ان میں آداربوس سنچنوں کا رنمان کرنے کے لیے سیما سیتر وکاس کارکرم چلائے گیا تران میں چوران میں چار جلوں میں چلائے جا رہا ہے کیندر راجی کا نباس ساٹھ چالیس ہے سب سے زیادہ انتراشتی سیما جسر میر بناتا ہے چار سو چو سٹھ بارڈ میر پھر دوستو اٹھائیس گانگر دوستو دس اور بکانیٹ ایک سو اٹھ سٹھ سیریا وکاس کارکرم سیریا جنجاتی کے وکاس کے لیے سیریا وکاس کارکرم بارڈا کہ سانگل جتے ہیں جنجاتی سہتر انوسندhui سنستان پوچھے جنجاتی سہتر انوس groundwater سنستان کام ہوتا جنجاتی سہتر وکاس کارکرم کارکرم جنجاتی ٹرائبل ایریا کیلئے جنجاتی سہتر وکاس کارکرم 1913 میں آپ Zusch contenido шаяo ڈنگرپور سے اور کس نے شروع کیا تھا راجیو گاندھی نے ڈنگرپور سے ڈنگرپور سے ڈنجر بھومی کے لیے کون کون سے کاری کرم ہوئے ڈنجر بھومی کے لیے کون کون سے کاری کرم ہوئے ڈنجر بھومی کے لیے کون کون سے کاری کرم یہ بھی ایکزام بہت پوچھا تھا ایکی کرت بانجر بھومی وکاس کاری کرم اور اسی پرکار ایکی کرت جل پربندن کاری کرم بھی پوچھے ایکی کرت جل پربندن کاری کرم یہ بھی 1989 میں شروع تھا دس جلوں میں انٹیگریٹڈ وارٹر ڈیولپنٹ پروگرام ایکی کرت جل پربندن کاری کرم 1989 اور ایکی کرت بانجر بھومی وکاس کاری کرم بھی 1989 ہیں سامنریت ویارت بھومی وکاس کا رکم جو بریات بڑی ہے اس کے لیے 1912 رانہ میں ترانہ میں میں 18 جلو میں چلا گیا گیا وہ بنجر بھoومی ہے یہ یکی کار بنجربوبی ویکاس یوزنا یوزنا ایک اپریل انیس سو پنچار میں دس سلوم لگ کرے یہ سب سے امورٹن ہی مروفتال ورکسار اپن سعود کے اندر کاجری کا پہلے نام کیا تھا کاجری کا پہلے نام تھا مروفتال ورکسار اپن سعود کے اندر انیس سو باہن جوت پورمی یہ کاجری کا پہلے نام تھا ٹھیک ہے مروو ویقاس بورڈ Story مروو ویقاس بورڈ تو راستان میں بکم، بلکل بکم کی سنبھاونا ہے راستان میں سب سے زیادہ بھوکم سے کے اکورڈنگ سنسیٹیو جون کون سا ہے الور بھرتپور اور جنجنوں یہ بھوکم کے اکورڈنگ سب سے زیادہ سنسیٹیو جون ہے بھوکم کے اکورڈنگ سب سے زیادہ سنسیٹیو جون ہے الور بھرتپور جنجنوں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے شیروہی جالور بارڈ میں جیسل میڈ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے بان سوڑا ڈنگرپور ادیپور پالی اجمیر ادیپور سب سے سنسیٹیو جون کون سا ہے سب سے سنسیٹیو جون ہے وہ ہے جن جنو الور اور بھرتپور یہ سب سے سنسیٹیو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے سیروئی چالور بارڈ میر اور جیسل میر یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ بارڈ میر بانسوڑا دنگرپور ادیپور پالی اجمیر یہ آپ کو تاہی ہے سنسیٹیو جون ہے سب سے زیادہ سنسیٹیو جون ہے جنجننی علور اپرت پوھر والا بکمبان اور راستان میں Они 4-5 خ Filipوا کا بھکم화� تاہر بھکمات16 بار ٹائد کی بھی سنباز راستان یہäter 3 بار بارئی eruption 1997 ایتر میں سامر جیل میں بریئے اسٹام ڈویاں ای تھی برایٰ پڑ آئی تھی اور دو جاری jsئ میں کواس بر ای تھی پوچھا سکتے ہیں کہاں کام کر بارئے� خواس ٹائے یہ بھی تھوڑا دھیان رکھیں سوک کیسے بولتے ہیں تو بھارتی موسمی باقی انسار جیسے راستان کی اوسط ورسہ ہے اٹھاؤن سینٹی میٹر یعنی راستان میں اوسط ورسہ سے پچیس سینٹی میٹر کم ورسہ ہوتی ہے تو وہ سامانی سکا ہوتا ہے اور اوسط ورسہ سے پچاس سینٹی میٹر سے زیادہ کم ورسہ ہوتی ہے تو اسے بہتے پرچند سکا یعنی جو ہماری اوسط ورسہ ہوتی ہے اسے پچیس سینٹی میٹر کم ورسہ ہوئی تو سامانی سکا اوسط ورسہ سے پچاس سینٹری میٹر سے بھی جیدہ کم ہو گئی پچاس سینٹری میٹر سے بھی جیدہ کم ورسہ ہوئی اوسط سے تو وہ پرچند سکا ہے بھارتی موسم بھا کے نسار تیچائی آیو کے نسار سیمت سکا اور گمبیر سکا یدی اوسط ورسہ میں پچیس سے پچاس سینٹری میٹر کی کمی ہوتی تو سیمت سکا ہے یدی اوسط ورسہ میں پچاس سینٹری میٹر سے زیادہ کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ گمبیر سوکا ہے یہ بھی آپ کو دعان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور راستان میں آپ کو ہوتا ہے آگ کی سمبان آگ تو لگتی رہتی جس جنگڑ میں لگی تھی بھی جنگلوں میں آگ لگتی رہتی یہ تھے ٹاپ ٹین کیسا لگا آپ کو ٹاپ ٹین ٹاپ ٹین میں ہم نے بہت مہتپون پریوجنوں پر چرچہ کی اکال سوکا کے بارے میں بھی چرچہ کی یعنی راستان کے سب سے مہتپون آرتی وکاس کاری کرم ہیں سہتری وکاس کاری کرم ہیں ان پر اپنے چرچہ کی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ راجستان بجٹ پہ بھی ٹاپ ٹین لائے جائے راجستان بجٹ پہ بھی ٹاپ ٹین راجستان بجٹ ہے ٹیک ہے کیوں آج کل کا آج 29 جنگا پر پر دکھ اس میں آپ کو بجٹ کے بہت سارے کیوسن پوچھے گئے ٹیک ہے لیبا سیسٹین میں بجٹ کے بہت ساری یوزنے ہی پوچھے گئے تو یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ بجٹ کا بھی پورے بجٹ کو ٹاپ ٹین میں لے کے آجاو ٹیک ہے ٹاپ ٹین کیوسن بنا دو بجٹ کے یعنی آپ چاہتے ہو سا ہے تو آپ کے امولیے جو سجاؤ ہے نا انہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویڈیو بنایا جاتا ہے تو آپ بڑھ چٹ کر اپنے امولیے سجاؤ کمنٹ بوکس میں دیں اور یہ ویڈیو کیسا لگا اس کا بھی آپ کو ہوتا ہے کمنٹ بوکس میں آپ کو لکھنا ہے یعنی آپ اپنے جو ویچار لکھتے ہیں ویچار ابیوکت کرتے ہیں اسی کو دیکھ کے اسی کو پڑھ کے ٹیک ہے ایک ٹیچر کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کہاں تک اور کتنا ویڈیو پسند آ رہا ہے ٹیک ہے اس کے لئے آپ کمنٹ بوکس میں سمیں نکال کر امولی سجاؤ ضرور دیں ٹیک ہے اب آج کے کمنٹ بوکس کا کیوسن بھی ہے اس کا آنسر بھی آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے بہت سارے ویدیارتی صحیح اور سٹیک آنسر دیتا ہے اور اسی ہی ہے ہمیں آس ایسا لگتا بھی ہے ٹیک ہے کمنٹ بوکس پڑھ کے آپ کی تیاری بہت اچھی ہے میں کمنٹ بوکس پڑھتا ہوں تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور اپنا ریپلے دیں ضرور اپنا آنسر دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اور آگے بزرٹ پہ بھی ٹاپ ٹین لائے جائے اس کے بارے میں بھی اپنے امولی سجاؤ ضرور دیں تو کمنٹ بوکس کا کیوسن ہے راجیو گاندی جل سنچے یوزنہ راجیو گاندی جل سنچے یوزنہ کی شروعات کب ہوئی راجیو گاندی جل سنچے یوزنہ کی شروعاتیں کب ہوئی ایک تو یہ کس ورث سروازی جلے سوکے سے پرباہیت رہے وہ کون سا ورث تھا جس ورث سوکے سے پرباہیت جلوں کی سنکیہ سب سے زیادہ تھی راستان آبدہ پربندن اگریم کب لاغو ہوا یہ لاغو کب سے ہوا یہ تین کیوسن کا آنسر کمنٹ بوکس میں دینے ویڈیو کیسا لگا بزر پر ٹاپ ٹین آنا چاہیے نہیں آجے آپ کی رائی دیکھیں کمنٹ بوکس میں آپ کو دہا سواغت ہو گئے ہیں نیا دوستوں تھانکس فار ووچنگ